دوستو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں خاص طور پہ سعودی ارب یو اے بہرین اور ایجپٹ وہ تو خلیجی ممالک نے مولک نہیں ہے لیکن بھارے انہوں نے جو قطر کا بائیکارڈ کیا تھا آئی سے تقریبا ساڑھے تین سال پہلے وہ ختم ہو گیا اور ابھی ریسنٹلی ہی قطر نے جو خلیجی ممالک کانسل کی سمٹ تھی وہ بھی اٹینڈ کی تو جو بائیکارڈ تھا وہ ختم ہو گیا اور قطر اب دوبارہ بقاعدہ طور پہ جی سی سی میں شامل ہو گیا اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ تمام خلیجی ممالک کے ساتھ بحال ہو گئے ہیں یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں یقیناً امریکہ کا بھی ہاتھ ہے اور اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اب جو ہے زیادہ آپ کو کوارڈینیشن نظر آئی کی پہلے قطر اپنی انہوں نے ایک پوزیشن لے رکھی تھی چاہے وہ مسلم برادر ہوڈ ہوں جزیرہ میں ایجٹ میں یا الجزیرہ کا معاملہ ہو یا ایران کے ساتھ تعلقات ہوں یا پاکستان کے ساتھ تعلقات ہوں تو قطر نے ایک انڈیپنڈنٹ پوزیشن لے رکھی تھی ترکی کے ساتھ تعلقات ہوں لیکن آپ لگتا یہی ہے کہ قطر پہ پریشر کافی بلڈ ہوا ہے اور انہوں نے اور پھر سعودی عرب نے بھی تھوڑی بہت لچک دکھائی ہے فلیکسیبیلٹی دکھائی ہے تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ جی سی سی کا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ایک ہی فورن پالیسی ہوگی ایسا کوئی نہیں ہے ہر ملک میمبر کنٹری اپنی فورن پالیسی کنڈرٹ کر سکتا ہے لیکن بھارل جی سی سی میں جب بھی ہوتی ہیں میٹنگز وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کم از کم کچھ تھوڑی بہت کوارڈینیشن ہو اب پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ہمارے لیے ایک لحاظ سے اچھا ہی ہے کیونکہ قطر جو ہے اگر وہ سعودی عرب کے ساتھ یا ان سب کے ساتھ ایک ہی بلوک کے طور پر ہیں تو اس میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے لیے تو اچھا ہی ہے خبر یہ بھی ہے کہ جو یو اے ای کے متحدہ عرب امارات کے جو ولی اہد ہیں ایم بی زیڈ وہ پاکستان شاید اگلے ہفتے آ رہے ہیں تلور کے شکار کے لیے اور شاید ایک ہفتہ یہاں پہ رہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے ہمارے لیے اور اگر یہ ایسا ہے اور وہ واقعی آتے ہیں تو ہمارے لیے مواقعی آئیں گے تو ہمیں ان کے قیام جو وہاں یہ کریں گے تو اسے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ خلیجی ممالک ہمارے لیے اہم اہمیت ہیں اہم ان کا ایک اہم کردار ہے ہماری معیشت میں خاص طور پہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں اور پھر ایران کا معاملہ بھی ایک طرف پڑ گیا ہے کیونکہ ایران پہ اس وقت ان کو القاعدہ کا دیکھئے گھر قرار دے دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اور پھر اور ایران کیلئے مشکلات اور پیدا ہو گئی ہیں ان دا سینس کہ جب بائیڈن ایڈنسٹریشن آئی گی تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ جو سیکرٹی پومپیو نے ریسنٹلی کہا ہے کہ القاعدہ کا جو نیا گھر ہے یا جو نیا بیس ہے وہ ایران ہے پہلے تو افغانستان ہوا کرتا تھا تو ایران کے لیے اب بائیڈن کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ جو نیوکلیر ڈیل ہے اس کو فوری طور پہ جوائن کر سکیں بغیر کچھ شرائط کیے وہ اب یقینا یہ شرائط بھی لگائیں گے کہ جو میزائل پروگرام ہے ایران کا اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں اسی طرح جو اب القاعدہ کی بات ہو رہی ہے تو دہشتگردی میں جو انوالمنٹ ہے ایران کی مختلف مالک میں اس کو دیکھیں تو بائیڈن کے لیے جو پہلے جو اپنی کیمپیئر میں بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ فوری طور پہ کنسیڈر کریں گے کہ نیوکلیر ڈیل جو دو ہزار پندرہ میں ہوئی تھی اس میں دوبارہ شامل ہو جائیں وہ اب ذرا مشکل لگتا ہے لگتا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرم جاتے جاتے پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے کافی مشکلات پیدا کر کے جا رہے ہیں خاص طور پہ ایران اور چائنہ کے لیے کیونکہ ایک اور بھی ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوا ہے وہ اس میں کل بات کروں گا ایک اور ڈاکومنٹ بھی ڈی کلاسیفائی ہوا ہے چائنہ انڈو پیسیفک جو ہے اسٹریٹیجی جو باہرہ جو یو ایس کی رہی ہے پیچھے چار سال میں تقریباً تین سال آپ کہہ لیجئے تو اس میں اب ہمارے لیے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہمارے اس وقت جو سفیر ہیں امریکہ میں وہ پاکستان آئے ہوں ہیں کنسلٹیشن کے لیے اچھی بات ہے لیکن بائیڈن میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں جو ہے جو انڈین ہیریٹیج کے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ہیں تو اب دیکھنا یہی ہے کہ ہماری سفارتکاری کیا ہوتی ہے کیونکہ جہاں خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات نے بہتری آنی چاہیے اب چونکہ قطر کا معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں ہمارے لیے مزید راستے کھلیں گے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں اتیاد کرنی چاہیے ہم ترکی اور آزربیجان کا جو ہمارا ٹرائلیٹرل ابھی ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے ہونی چاہیے لیکن ہمیں ایدر اور والی سیچویشن میں نہیں جانا چاہیے ہمیں جہاں ٹرکی کے ساتھ ہمارے تعلقات اہمیت رکھتے ہیں آزربیجان بھی ٹھیک لیکن وہاں جو ہے یہ اس کاسٹ پہ نہ ہو جہاں ہمارے تعلقات جی سی سی کے ساتھ آہ تو یہ آہ بڑا ایک ہولسٹک ویو ہمیں لینا چاہیے چیزوں کا آہ کوئی جلبازی سے کام نہیں لینا چاہیے اور آہ میں تو ہی امید کرتا ہوں کہ یہ بھی شنید ہے کہ نئے سفیر بھی ہمارے سعودی عرب چلے جائیں گے آہ اگلے اس سال ایک دو ماہ کے بعد شاید تو وہ بھی ایک آہ نیا ایک قسم کا اپرچونٹی ہمیں ملے گی کہ آہ کس طرح گو کہ اس وقت جو سفیر ہیں وہی بڑا زبردست سننے نے کام کیا لیکن حالات کچھ بس ایسے رہے کہ تعلقات میں ان کی وجہ سے نہیں لیکن یہاں پہ جو ہمارے لوگوں نے بیانات دینے شروع کر دیئے اس کی وجہ سے تعلقات میں تھوڑی بہت ایک سرد مہری سی آگئی اب یہ تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کا وقت آگیا ہے اور آہ خارجہ پالیسی کو پاکستان کو چاہیے کہ اب تھوڑا سا میچورٹی کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کرے اور میں پہلے بھی کئی بار کہتا رہا ہوں کہ یہ جو بلا وجہ جو آہ بیانات آ جاتے ہیں جنہاں کوئی مقصد نہیں ہوتا بلکہ وہ معاملات کو خراب کرتے ہیں اب دیکھئے نا جو اچھی قومیں ہوتی ہیں وہ کام زیادہ کرتی ہیں بیانات پہ ذرا کم توجہ دیتی ہیں اس وقت ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہیں خاص طور پہ اگلے دو سالوں میں ایفیر ٹی ایف کا معاملہ بھی ہے اور بھارت چونکہ اب تھرٹین سیمیٹی تھری کمیٹی کا چیئرمن اگلے سال ہوگا تھینک گاڈ لیکن کاؤنٹر ٹیرریزم کمیٹی اور ایفیر ٹی ایف کا بڑا ایک ساتھ جو ہے معاملہ چلتا ہے اور جے شنکر صاحب نے تو اپنی تقریر میں یہاں تک کہا ہے کہ یو این اور ایفی ٹی ایف کو آپ اس میں بہت کوارڈینیٹ کرنا چاہیے تو معاملات ہمارے لیے جہاں ہمارے لیے کچھ ہمیں برائٹ آہ آہ ایسپیکٹس بھی ہیں چیزوں کے لیکن وہاں پہ مشکلات بھی ہماری بھڑ سکتی ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے کنڈکٹ نہیں کیا اور چیزوں کو صحیح سمجھ جاتا ہے انسان تو پھر آہ اس کے تدارک بھی اسی طرح ہی کرتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اپنی ایک حکمت عملی بنائیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آہ یہ حکومت جس نے تقریباً آہ فارن پالیسی کے میدان خاص کامیابیاں حاصل نہیں کی پیچھلے ڈھائی سال میں ہم امید کرتے ہیں کہ اب شاید آہ کچھ تھوڑا بہت ہمیں فارن پالیسی کے میدان میں کچھ بہتری نظر آئے آپ سب کا بہت شکریہ